امر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان سہری کھانے کا فرق ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید تعقید بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ سہری کھانے والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے مسند احمد کی ایک روایت کے مطابق آپ نے فرمایا کہ سہری کھانا باعث برکت ہے اسے مت چھوڑو چاہے کوئی ایک گھونٹ پانی ہی پیے کیونکہ اللہ سبحانو تعالیٰ اور اس کے فرشتے سہری کھانے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں اس سے یہ بتا چلتا ہے کہ ہمارا دین ہمیں اعتدال سکھاتا ہے جہاں دن بھر کھانے پینے سے بچنے کے لیے کہا گیا وہاں روزے کے ابتداء میں یا آغاز میں کھانا کھانا یا کچھ بھی کھانا تصمدیدہ قرار دیا گیا اور کچھ نہ کھانا اس سے منع کیا گیا سہری آپ کسی بھی چیز سے کر سکتے ہیں بقاعدہ کھانا بھی کھا سکتے ہیں خجور بھی کھا سکتے ہیں دودھ پی سکتے ہیں پانی پی سکتے ہیں کسی بھی چیز سے آپ سہری کر سکتے ہیں لیکن سہری کے وقت خجور کھانا پسندیدہ عمل ہے آپ نے فرمایا کہ مومن کے لیے بہترین سہری خجور ہے اب سہری سے مطلق کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے عام طور پر بہت سے لوگ صرف سہری اس لیے نہیں کھاتے کہ وہ صبح اٹھ نہیں سکتے یہ ان کو اٹھنا مشکل لگتا ہے تو ظاہر ہے کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ سہری کھانے والوں کے لیے پرشتے دعا کرتے ہیں اور یہ ایک بابرکت چیز ہے اور سہری کھا کر روزہ رکھنا زیادہ عدد و ثواب کا باعث ہے تم اس کے لیے کوشش کریں گے لیکن کوشش کس طرح کی جائے تو اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ رات کو جلدی سویا جائے ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ نمازِ عشاء کے بعد آپ باتیں کرنے کو ناپسند کرتے تھے اور سو جایا کرتے تھے تو گویا اگر رات کے وقت انسان جلد سو جاتا ہے تو صبح سہری کے وقت اٹھنے میں اس کو مدد مل سکتی ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کسی کو اس وقت کھانا پکانے میں مشکل ہو تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ رات کے وقت کچھ تیاری کر کے سو جائیں اور اگر کھانے کو دل نہ بھی چاہے تو کوئی ایسی چیز اختیار کر لے جو آپ کی پسندیدہ ہو یا پھر یہ ہے کہ اس وقت آپ تھوڑا سا ہی کچھ لینے کیونکہ آہستہ آہستہ یہ عادت آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں اگر ایک دن آپ تھوڑا سا کھائیں پھر دوسرے دن تھوڑا اور کھا سکتے ہیں اور پھر یہ بھی ہے کہ کھانے میں تدال برتنا چاہیے ایسی چیزیں کھانے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے کہ جس سے آپ کو تکلیف ہو